چھتیزگر کے پور مکہ منتری رامن سنگھ جی موجود ہیں ہمارے ساتھ رامن سنگھ جی بے حد دکھت یہ خبر ملائم سنگھ یادب ہمارے بیچ نہیں رہے آپ کس روپ میں انہیں یاد کر رہا ہے نہیں بہت پورے دیش کے لیے ہم لوگ کے لیے سب کے لیے بھارت کی راجیتی کا ایک ایسا ستارہ جو لگا تار اپنی سکریتہ سے دیش کے اندر اور اتر پر اس کی راجیتی تو ان کے ایڑ دیگر لگا تار پچیس تیس سال تک گھومتی رہے اور ایک نرنائک گھومی کا رہا اور صاف بول کر اپنی بات کہنے والے ایسا نیتہ ہم لوگوں نے نہیں دیکھا ملائم سنگھ یادب نہیں رہے ہیں اس بات کی پشتی ہو گئی ملائم سنگھ یادب کچھ سمجھ سے بیمار چل رہے تھے ان کا علاج چل رہا تھا گروگرام کے میدانتہ اسپطال میں اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ میدانتہ اسپطال میں انہوں نے آخری سانس لی گروگرام کے میدانتہ اسپطال میں بھرتی تھے اتر پردیش کے پورو مکھے منتری سماجوادی پارٹی کے سنرک شک ملائم سنگھ یادب نہیں رہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ورش سماجوادی نیتہ ملائم سنگھ یادب کا ندھن ہو گیا ہے اور اس بات کی پشتی میدانتہ اسپطال نے بھی کر دی ہے میدانتہ اسپطال میں انہوں نے آخری سانس لی گروگرام کے میدانتہ اسپطال میں بیٹے کچھ دنوں سے ان کا علاج چل رہا تھا وہ بہت گمبیر تھے اور لگاتار اس بات کی آشنکہ بھی گہرا رہی تھی کہ اس بار پہلوان سے نیتہ بنے ملائم سنگھ یادب کہیں زندگی کی جنگ ہار نہ جائیں اور وہ آشنکہ سچ ثابت ہوئی میدانتہ اسپطال میں ملائم سنگھ یادب نے آخری سانس لی اور ان کے ندھن سے ساہر طور پر بھارتی راجنیتی کا ایک بڑا نام ایک بڑی شخصیت اس کی بیدائی ہو جائے گی سماجوادی آندولن سماجوادی نیتہ جے پی آندولن سے نکلے ملائم سنگھ یادب اتر پردیش کے مکھے منتری رہے سماجوادی پارٹی کے سنرکشک رہے سنستھاپک رہے بڑے نیتہ تھے اور ان کا علاج چل رہا تھا ان کے بیٹے اخیلیش یادب بھی اتر پردیش کے مکھے منتری رہے ملائم سنگھ یادب کا ندھن ہو گیا ہے اتر پردیش کے پورو مکھے منتری ورش سماجوادی پارٹی نیتہ ملائم سنگھ یادب نہیں رہے ایک بار پھر روک کریں گے سنجے ترپارٹی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سنجے کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں ہم سمپر کرنے کی کوشش کریں گے سنجے ترپارٹی کا لیکن آپ کو بتا دیں اس وقت کی بڑی خبر گروگرام کے میرانتہ اسپتال میں علاج چل رہا تھا لیکن ملٹی آرگن فیلیر کارن بتایا جا رہا ہے لگاتار ان کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی لائیو سپورٹ پہ تھے وینٹی لیٹر پر انہیں رکھا گیا تھا ساتھی جیون رکھشک دمائیں انہیں بیتے کچھ دنوں سے دی جا رہی تھی لیکن ان کی طبیعت لگاتار خراب ہوتی گئی اور آج صبح انہوں نے انتیم سانس لی آج صبح گروگرام کے میرانتہ اسپتال میں ملائم سنگھ یادب کا نیدھن ہو گیا سماجوادی پارٹی کے ورش نیتا تھے 82 ورش قریب ان کی عمر تھی اور 1949 میں ان کا جنم ہوا اور اب جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنی ٹائم پہ اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابپ لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابپ نیوز آپ کو رکھے آگے